ہم خواہ شامل کریں گے چونٹ کا میڈیکل اسپتال لارکانہ اور نجی لیبارٹریز ایڈز ایسی محلک بیماری بانٹنے لگیں دارسس کرانے والے الجانس مریضوں میں ایچ آئی وی ایڈز وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے اور اس معاملے کا وزیر اعلیٰ سن نے اب نوٹس لے لیا ہے جبکہ صوبائی وزیر نصار کھوڑوں نے سارے واقعے کی ذمہ داری اسپتال کے عملے پر ڈال دی ہے چونٹ کا میڈیکل اسپتال لارکانہ میں ڈالیسیز کروانے والے مریضوں کو ایڈز ہونے لگا مریضوں کے برسہ نے اضام آئیت کیا ہے کہ ڈالیسیز مشینوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ایچ آئی بھی پھیلا ہے وزیر الہسین مراد علی شاہ نے معاملے کا نوٹس لیا تو حکام نے تحقیقاتی ریپورٹ میں سارا ملبا اسپتال کے باہر موجود نجی لیبورٹریز پر ڈال دیا معاملہ میڈیا میں سامنے آنے پر سینر صوبائی وزیر نصار کھوڑوں چانکہ اسپتال پہنچے اور انتظامیاں پر برس پڑے میڈیا سے گفتگو میں نصار کھوڑوں نے ڈالیسیز کے مریضوں میں ایچ آئی وی پھیلانے کا ذمہ دار متعلقہ شعبے کی عملے اور اسپتال کی انتظامیاں کو قرار دیا ایمیس ہے رسپونسپلی بھی انتظامیاں جو یہاں موجود ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کریں نصار کھوڑوں نے سین بلڈ ٹانسفیجن ایتھاریٹی کے افسران پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اب غیر قانونی لیبورٹریز سیل کرنے کا خیال ہے